بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈی ایس لیکچر نمبر فیفٹین پاک سٹیڈی کا آج جو ٹاپک ہے ہمارا بیٹا وہ ہے پاکستان کے معاشی و سماجی مسائل میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیکچر نمبر فیفٹین ہے ریسنڈ میں ہم نے قانونی ارتکا پڑھا تھا قرارداد مقاصد انیس سو چھپن کا آئین باسٹھ کا تیہتر کا پھر ہم نے پیرنگ کی تھی سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کا کردار بیروکریسی اور فوج آئین میڈیا اور وفاق کے حالے سے بڑا سوری بیروکریسی میرے خیال میں نہیں پڑی تھی چیلنج آج ہے پاکستان کے معاشی و سماجی مسائل پاکستان ایک ذری ملک ہے پاکستان کا زیادہ تار ڈیپینڈ جو ہے وہ زراد سے ہے پاکستان کا جغرافیائی رقبہ سیون نائن پوائنٹ سکس ون ملین ہیکٹر ہے اس کے پاس سروی شدہ رقبہ ٹوٹال ایریا ریپورٹڈ جو ہے فیفٹی فور ملین ہیکٹر ہے جس میں سے اندازن ٹوٹی ون پوائنٹ نائن ملین ہیکٹر قابلے کاشت ہے یہ رقبہ کا کول پچیس ویسد سروی شدہ اور چالیس ویسد بنتا ہے زیادہ ترکاش زائد جو ہے وہ پنجاب میں ہے مذکورہ کاشت رقبے کے تین چھتائی سے پرار سال بجائی ہوتی ہے باقی منجر پڑا رہتا ہے پاکستان موجودہ جائزوں کے مطابق ایک سو پچاس ایک سو پینسٹھ ملین نفرات کا ملک ہے جن میں نصف کے قریب سترہ سال سے کم عمر کے حامل ہیں دوہزار تین کے جائزے کے مطابق پیسٹھ ملین نفرات جو ہے وہ غربت کا شکار ہے بے رزگاری میں مزید اضافہ ہے بائیس ویسد کے قریب جو ہے ملک میں افرات ازار کی شرعہ بائیس ویسد ہے غیر ملکی کرنسی کا شدید بہران ہے اس قلط کو پورا کرنے کے لیے آئیے محبینگ سیون پوائنٹ سکس ملین ڈالر کا کرزہ کڑی شرائط کے ساتھ لیا گیا ہے پاکستان کئی بلین ڈالر کے لیے درخواست جاری ہے یوں ملکی اقتصادیات کو دگرگو حالت میں ہے ہاں جی باقی خالی انیس فیصد پر سلانہ ایک ہی فصل بوئی جاتی ہے ہماری ذرات کا زیادہ ترنسارہ پاشی نہریں ٹیوویل تلاب اکاریس جن میں سب سے بڑا ذریعہ نہریں باقی سیونٹی پوائنٹ سیونٹین پوائنٹ سیون عصب برانی ہے جس کا انیسار بارشوں پر ہے ہماری ذرات کی اوس پیداوار عالمی میار سے بہت کم ہے مثل پاکستان میں گندم کی فی ایکر ذری پیداوار بیس من کے قریب ہے جبکہ ترقی آفتہ ممالک میں اوس پیداوار پچاس تا ساٹھ من ہے یہی حال دوسری فصلوں کا بھی پیداوار کا ہے ذرات کی اہمیت ذرات ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے ذرات حالیہ برسوں میں سنتی پیداوار کی شرعہ میں اضافہ ذری پیداوار کی شرعہ سے زیادہ ہے تاہم ذرات واحد پاکستان کا شعبہ ہے جس سے کول آمنی کا بائیس پوائنٹ فائیو حصہ حاصل ہوتا ہے پاکستان کے فورٹی ٹو پرسن لوگوں کو ذرات سے روزگار ملتا ہے ملکی برامدات اس کا قریباً ساٹھ فیسد ہے سب سے بڑی اہمیت ذرات کو ذرات ہمارے لئے روزگار کا حصول ہے تھرٹی ایٹ پوائنٹ ٹو نائن ملین ان میں سے ایٹین پوائنٹ فیفٹی فور ملین فورٹی ایٹ پوائنٹ فارٹی ٹو ذرات کی شعبے سے حاصل ہوتا ہے اس طرح ذری شعبہ میں ملک میں لیبر فورس کے اکثریت کو روزگار مواقع فرام کرتا ہے دئی افراد ذرات کے مختلف سیکٹر مثلا کاشتکاری باغوانی لائو سٹاک پولٹری فارمن سے مبستہ ہے گزا کی فرامو ہمارے ملک کی اہم ذریع جناس گندم چاول گنہ اور دالے ہیں جو ہماری خوراک کی ضروریات پوری کرتی ہیں ذرات مضبوط بنیادوں پر استوار نہ ہو تو یہ گزای جناس ذریع مبادلہ خارج کر ہمیں باغوانی پڑتی ہے ذرا سے ہمیں خام مال حاصل ہوتا ہے خام مال کی دستیابی راہ میٹیریل انتیس پرسنٹ ذرات سے حاصل ہوتا ہے یہ خواب بالناصر سنتوں کی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ بیرونی مالک کو بطور برامداد بھی ہم کرتے ہیں سنتی پرکی اکسان کے اکسار سنتی مزلسوطی کپڑا چاول چینی کی سنت آٹا گھی اور خوردنی تیل کی سنت کے انسار ذراعات پر ہے اگر ان کا خام مال ملک کے اندر ذراعات سے دستیاب نہ ہوتا تو مہنگے داموں بیرون ملک سے درامت کرنا پڑتا ہے یہ سنت اضافی مالی بوجھ کے باعث مفلوج ہو جاتی ہے ذر مبادلہ کا اصول پاکستان سے خام ذری پیداوار اور بیرون ملک بھیجی جاتی ہے اس کے علاوہ ذری پیداوار پر مبنی مسنوات کپڑا گارمنٹس چینی کھیلوں کا سمان وغیرہ حاصل ہوتا ہے معاشی حساس پاکستان ایک ذری ملک ہے اس لئے ہماری ملک کی معیشت کا زیادہ حساس جو ہے ذراعات پر ہے جسے ریڑ کی ایڈی کی حسیت حاصل ہے ناصر سنت تجارت کاروبار کو بھی فروغ بلتا ہے قومی معیشت کی بنیاد ذراعات پر ہے ذراعات میں جتنی ترقی ہوگی ملک کی معیشت اتنی مضبوط ہوگی پاکستان ایک ذری ملک ہے ہماری ملک کی معیشت ذراعات کی ذراعات ریڑ کی ایڈی کی حسیت رکھتے ہیں بیرونی تجارت میں توازن ہماری ملک کی برامدات کا بڑا حصہ ذراعات سے حاصل ہوتا ہے درامدات میں دفاعی اصلہ بھاری مشینی ٹیکنالوجی شامل ہے یوں درامدات اور برامدات کو برابر کرنے میں بیرونی تجارت میں توازن پیدا کیا جا سکتا ہے بیرونی کردہ جاست سے نجات ذری خود کی فعلت اور ترقی سے تمام شعبوں میں بہتری آتی ہے قومی عامدنی میں اضافہ ہوتا ہے ملک میں سرمایہ کی قلت دور ہوتی ہے اس طرح ذراعاتی واحد پیش ہے جسے ترقی دے کر امزار مبادلہ کے ذخیر میں اضافہ کر سکتے اور غیر ملکی کردہ جاست سے نجات حاصل کر ادائیگی کے توازن میں بہتری ذری پیداوار کی برامن میں اضافہ کر کے نتیب تجارت میں توازن بلکہ کثیر سرمایہ کما کر ادائیگیوں کا توازن دروس کیا جا سکتا ہے میار زندگی میں بہتری ہماری عبادی کا سکسی سیون پرسنٹ دھیاتوں میں رہتا ہے اور ان کی آمنی کا انصار ذراعات پر ہے عبادی کے اس بڑے حصے کو ذراعات کی ترقی سے خوشحال بنایا جا سکتا ہے اور ان کے میار کو بلند گیا جا سکتا ہے ذری مسائل اور ان کا حال ہماری ذراعات کو بہت سے مسائل درپیش ہیں جی ذری پیداوار کا سلانہ تھری پوائنٹ ایٹ جو آج کل اوستن فور پوائنٹ فائیو ہے بین الاقوامی میار سے کم ہے باکستان میں گنم کی اوست پیداوار فی اے کڑب بیس مند ہے جبکہ امریکہ میں یہ پچاس سے ساٹھ ہے خود کفیل نہیں ہے کئی جناس میں لیکن ذری شعبہ طال پس ماندہ ہے اس پس ماندگی کی وجوہات کیا ہے نمبر ون سالٹ ٹی سالنٹی ہینڈ لانگنگ سیم و تھور سیم پانی کا ایوافر مقدار جو زمین پر کھڑی ہو جائے ایکسس آ واتر اور تھور لیکہ واتر پانی کی کمی تھور کہلاتی ہے سیم و تھور کی وجہ سے ہمارا رکبہ کا بہت سا رکبہ ناقابل کاشت ہے اس متاثرہ رکبے میں سلسل اضافہ اور ایک اندازے کے مطابق پنجاب سے ان میں سلانہ ایک لاکھ ہے سیم و تھور کی نظر ہو رہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ذری ترقی میں زمین کا کٹاؤ بارشوں سہلابوں اور دیگر عوامل کے بے زمین کا کٹاؤ عمل جاری ہے پنجاب میں ایک میلین ہیکٹر سے زائد رکبہ کٹاؤ کا شکار ہے زیادہ تر پوٹھو آر کے علاقہ صبح سارات میں جلہ مردان کے علاوہ تمام رکبہ کٹاؤ کی زیادہ میں ہے سن میں ہوائی کٹائی کٹاؤ سے تھر پار کر اور خیر پور کے علاقہ متاثر ہو رہے ہیں نمبر تین آپ پاشی کے لئے دستیاب پانی کی قلت ہمارے پاس واتر سسٹم سکینٹلی سسٹم ہے بہرانہ پانی کا کاہت کی وجہ سے خوش سالی کی وجہ سے کئی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں متاثر ہوتی ہیں کئی سالوں سے نہریہ پاشرک میں پانی کی قلت کا شکار ہے ڈیموں میں سلٹنگ کی وجہ سے پانی زخیرہ کرنے کی گونجش کم ہوتی جا رہی ہے جبکہ نیا ڈیم بھی تعمیر نہیں کیا گیا منگلہ کی گونجش نیس اور تربیلہ کی تین چھتھائی رہ گئی ہے اس طرح مسئلہ پر توجہ نہ دی گئی تو مستقبل کری میں ہلاک شکل اختیار کرے گا فرسودہ طریقہ کاشت کسان رویتی ہے پرونہ طریقہ انپاد ہونے کے بعد انٹینسیو میتھڈ یوز کرتا ہے پرونہ بھی یوز کر کے کھادوں کا استعمال نہیں کرتا کیمیکل سپری نہیں کرتا جدید مشیری سے استفادہ نہیں کرتا تو یہ فرسودہ طریقہ کار بھی فی ایکڑ پیداوار میں کمی کا شکار ہے کیمیائی کھادیں کسان عموماً اپنی زمینوں میں کھادوں کی صحیح اقسام مناسب مقدار استعمال نہیں کرتا اپنی زمین کے تیزیے کے بغیر اندازے سے کھادیں استعمال کرتا ہے جس سے پیداوار یہ خراجات تو بڑھ جاتے ہیں لیکن پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا ہمارا کسان فصلوں کی غزائیت کے جدید بائیو ٹیک طریقوں سے اگاہ نہیں ہے امدہ بیج کسان کے باس امدہ بیج نہیں ہوتا پرانا بیج یوز کرتا ہے اور پروڈیکشن میں کمی آتی ہے امدہ بیج مہنگا ہوتا ہے اور اس کی اپروچ نہیں ہوتی پھشرات کش ادویات ہمارے کسانوں کی اکثریت ایلیٹریٹ ہے نہ خاندہ ہے ذرات سے معلومات نہیں رکھتے بیماریوں اور انصدادی تدابیر کا علم نہیں رکھتے اور ہشرات وغیرہ فصلوں کو نقصان پہنچ جاتے ہیں ان کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے بیشتاری سازائے ہو جاتا ہے اور انہیں کیمیکل سپری وغیرہ سے معلومات نہیں ہوتی غیر معاشی کتاعت پاکستان میں سیونٹی پرسنٹ کاشتگاروں کے پاس ایک بڑا دو بارہ اکڑ زمین ہے یعنی اکثر کسانوں کے بعد چھوٹے غیر افادی ذریع کتاعت ہیں اتنے چھوٹے کتاعت سے ان کی سال بار کی غزائیت پوری نہیں ہوتی اضافی آمدنی اور بچت تو دور کی بات مشینی کاشت اور جدید ذرائع اپنائے جا سکیں لہٰذا ہماری ذرائع پس مانتا ہے ناک کے سزری پالیسیوں پاکستان میں سیاسی ادم استقام اور بعد انتظامی کے بیت جاندیگر شعبیں متاثر ہوئے وہیں ذرات بھی ادم توجہ کا شکار نہیں اول تو کوئی مربوط ذری پالیسی تشکیلی نہیں دی گئی اور اگر کوئی پالیسی بنی ہے تو اسے پوری طرح نافذ نہیں کیا گیا صرف خوشنبہ ناروں اعلانات سے غربت غریب کسانوں کو ہمیشہ بہلایا پسلایا گیا ذرائع نکلو حمل کی کمی ٹین پہ آ جائیں جی ذری پیداوار کو کھیس منی تک پہنچانے کا نظام ذری ترقیہ تیام ذریعہ ہے ان سولتوں سے کسان زیادہ پیداواری علاقوں پیداوار کے علاقوں اور اپنی اجناس کی صحیح قیمت وہاں ان علاقوں سے وصول نہیں کر سکتا اور ذرائع نکلو حمل نہ کافی ہے جو ذرات کی ترقی میں ایک رکاوٹ ہے بڑی زمینداریاں پاہستان میں صرف پانچ لوگ ایسے ہیں پانچ فیصد لوگ اتنے بڑے رکبیں رکھتے ہیں وہ لوگ عمومن زمینوں سے غیر حاضر رہتے ہیں ان کی کاشتکاری میں ذات دلچسپی نہیں ہوتی یہ کام مزارین پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یوں ذرات پسمادہ رہ جاتی ہے تجاویز ہم ان کو کیسے ریکٹیفائی کریں تاکہ یہ ہمارے بہتری میں آسکے ذری صلاحات نافذ کی جائے زیادہ سے زیادہ ون فیفٹی اکڑا پاش اور تین سو اکڑ برانی حد مقرر کی جائے حکومت نے سیم کے کچھا کے علاقے میں کئی ملین ایکڑ زمین ہاریوں میں تقسیم کی سیم اتھور کا انصدار سیم زدہ زمینوں کی بحالی کی جائے سکار پروجیکٹ شروع کریں اس کیم کے تحت تیرہ ہزار دو سو پینسٹیو میں لگائے گئے اور اکیس ہزار ایک سو نانوے کلومیٹر لمبائی پر مختلف سیم نالک ہو دے گئے تاہم محکمہ کی ادم توجہ کے باعث سیم کے خاتمے کے لیے بعض مقامات پر زیر زمین پر خورٹیٹ پائی بچھائے گئے سلابوں سے بچاؤ سلابوں سے بچاؤ کی خاطر پیش کی طلاع دینے والے سنٹر قائم کیے گئے پشتے بنایا گئے ہیں جس میں کئی ملین ایکڑ زمینیں سلابوں سے محفوظ کی گئے ہیں دریائی پانی کی تقسیم انیسے کانوے میں سوبوں کے ماہ بین دریائی سندھ کی پانی کی تقسیم کا مصرحل کیا گیا سوبوں کے باقی اعتراضات کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نئے زخائر ڈیمو کا انتظام بھی کیا گیا زری کرزوں کی فرامی کسانوں کو آسان شرائط پر کرزیں فرام کرنے کے لیے زری بینک اور امداد بہمی کے ادارے بھی قائم ہوئے اوینڈو آپریشن کے تحت اس سکیم کو مزید آسان بنایا گیا ہے زری اداروں کا قیام کاشتکاروں کو زری مشورے دینے اور کاشتکاری کے جدید طریقوں سے روشناس کرانے کے لیے ادارے قائم ہیں اگری کلچر کمیشن قائم ہوا ہے پشاور کے قریب ترناب اور فیصل آباد میں نیاب وغیرہ جیسے سنٹر کام کر رہے ہیں جس میں تحقیقاتی ذری سب سٹیڈی دی جائے بیجوں اور خادوں میں کسان کو ریہ دی جائے ذری معلومات کی فرامی بروشر لٹریچر رسائل پوسٹر بورڈ عویزہ کریں ریڈی آئین شریعت کے ذریعے پروگرام چلائیں کسان کانسلنگ کریں جس سے ان مسائل پر قابو پایا جا سکے ذری معلومات کی فرامی خیت سے ملیوں سرکوں تک جو ہے بجٹ میں ہر سارا کم مختص کی جائے جس سے سڑپک جائے اب پاشی کے ذریعے نکلو حمل کا انتظام کیا جائے فصلوں کے دفعز کے اقدامات کیے جائے اب پاشی کے نظام کو بہتر کیا جائے وارٹر منیجمنٹ کے نام سے ادارہ قائم کریں جو پختہ نالے اور نہروں اور تمہ پانی کا سولیات باق پہنچائے فصلوں کے دفعز کی اقدامات بیماریوں کے خلاف مدافعت موسم تمام بیماریوں کے لئے سپری وغیرہ کبھن بس قابل کاشت رکبے سے استفادہ کیا جائے فی ایکڑ پیداوار زیادہ لی جائے کول رکبے کا پچیس فیصد سرویش شدہ رکبے کا چالیس بنتائیس کو بڑھایا جائے زمین کے زیادہ سے زیادہ اسے کو مشینی کے ضروری قابل کاشت بنایا جائے پاکستانی معیشت میں سنت کی اہم مسائل نائٹی فارڈی سیون میں پاکستان سنتی اتبار سے انتہائی پس ماندہ ملک ہے ملکی زراد کے بعد دوسرا معیشت کا برہر شعبہ جو ہے وہ سنت ہے برطانوی دور کی سنتیں کلکتہ ممبئی مدراز میں تھی پاکستان کے حصے میں بہت کم سنتیں آئیں بڑے کارخانے نو سو اکیس تھے پاکستان کے حصے میں چونتیس کارخانے آئے کپڑے چینی سیمیٹ شیشے وغیرہ کے کارخانے زیادہ ترچلانے والے غیر مسلم تھے اور جب تقسیم ہوئی تو وہ بھی ادھا چلے گئے چاس اور پچاس نائٹی فارٹی نائن اور فیفٹی میں ہماری کلہ قومی آمدنی میں سنتی پیداوار کا ون پوائنٹ فائیو تھا حکومتی توجہ عوام کی مینہ سستی مزدوری کے بحث سنت کا آغاز ہوا دوہزار ایک میں سترہ فیصد ہو گیا ہے قومی ترقی میں سنتوں کی اہمیت ذری ترقی ذری علات کھا دیں عدویات سنتوں سے بنتی ہیں خام مال کی کپت جتنا بھی ارام میٹیریل ہوتا ہے وہ سنتوں میں استعمال ہو جاتا ہے لوگوں کو رجزار ملتا ہے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تجارت میں توازن پیدا ہوتا ہے برامداد برامداد میں دہی ترقی بھی ہوتی ہے لوگ دھیاتوں سے کارخانوں میں کام کرتے ہیں دفاعی خود کی فالت ہوتی ہے اسی ملک میں استحقام بنتا ہے سنتوں کو بھی بڑی مشکلات آتا ہے برطانوی حکومت کی پالیسی حکومت برطانیہ نے اپنے دور میں ہندوستان کو اپنے ملک کی مصنوعات کو منڈی بنا رکھا تھا یہاں سے خام مالی کا ٹھاکانہ اور برطانیہ ایشیا اور افریقہ میں زیادہ تراتے تھے سرمایہ کی قلت ماہرین کی کمی نہ کافی ذرائع نہ کلو حمل پخت سرکوں کا نہ نہ گیس بجلی کی قلت توانائی کا بہران انتظامی نویت کی مشکلات ناکس منصوبہ بندی کرزوں کی سہولت کا فقدان پاکستان میں کرزے ہمیشہ باثر لوگوں کو ملتے ہیں سنتکاری کے لیے کرروں کا مہرٹ پر حصول مشکل رہا چھوٹے سنتکار اسے محروم رہے سرمایہ کی قلت سے سنتوں کو مشکلات ہیں مسنوعات کے لیے منڈیوں کی تلاش پاکستانی مسنوعات معقول قیمت پر حاصل نہیں کر پاتی کیونکہ بیرونی منڈیوں کے ریٹس کا پتہ نہیں ہوتا سیاسی عدم استحقام ہمارے آئیں اکثر آئے روز حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لتنے حکمران آتے ہیں نئی پالیسیاں بناتے ہیں سنتوں کو بہران ہوتا ہے توانائی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں بجلی مہنگی ہو جاتی ہے سنتی ترقی کے لیے مختلف حکومتی اقدامات حکومت نے ان مسائل کو دیکھتے ہی چند سٹیپس لیے ہیں نمبر ون انڈسٹریل پالیسی اپنائی گئی پہلی بار پالیسی نائٹی فارڈی سیون مرتب کی گئی جن کا مقصد تھا مقامی خام مال پر مبنی سنتوں قائم کی جائیں نیجی شعبے کی سرپرستی سنت کو کرزے بجلی سڑکوں جیسی سولیات دیگر مراد مقامی سنت کو تحفظ حکومت خود بھی سرکاری شعبے میں سنتکاری کرے مالیاتی اداروں کا قیام ایسے بینک یا مالیاتی اداریں موجود نہیں تھے جو فارن کرنسی کی صورت میں کر سکے مالیاتی اداریں قائم کیے گئے مالیاتی کارپوریشن نائٹی فارٹی نائن میں عمل میں آیا انیس سو پچاس میں سے پیڈک قائم ہوا پاکستان انڈسٹریلی نیویلمنٹ کارپوریشن نائٹی سیونٹی تھی تک پیڈک نکھات پٹسن سیمٹ وغیرہ کے ساتھ بڑے کار خانے لگائے نائٹی سسٹی ون مسنتی ترقیاتی بینک قائم کیا گیا انیس سو چیار سنو انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان آئی سی پی کا کیا ممل میں آیا آئی سی پی انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان نیٹ کو نیشنل انڈسٹریلی ٹیکنالوجی انیس سو باسٹ میں نیٹ قائم کر کے انیس سو تیہتر میں این ایف ڈی قائم کر کے پرائیویٹ انڈسٹریلی عوصت دینے کی جدید بنانے میں محومت کی سنتی سٹیٹ کا قیام سنت کو فروغ دینے کیلئے پورے ملک میں سنتی سٹیٹ بنائی گئی بجلی سڑکیں دوسری سولیات فرام کی سنتی تحقیق و تربیت کے ادارے نیٹی فارٹی نائن میں ایک محکمہ سائنس اور سنتی تحقیقاتی ڈپارٹمنٹ کے نام سے قائم کیا گیا بیرونی امداد اور کرزہ جات سنتے لگانے کے لیے آئی ڈی ایم آئی ایم ایف سے کرزہ وغیرہ لیا گیا مقامی سنت کو تحفظ دینے کی پالیسی اپنائی گئی ٹیسٹ لیبارٹیز کا قائم کیا گیا لاہور کراچی میں ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی اور ایف پی آئی فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ نائنٹی کی دہائی میں کی گئی ٹھیک ہے جی یہ تھے ہمارے جی سنتی مسائل اور ان کا حل ذرات اور ذرات کے مسائل کا حل انشاءاللہ کالج کھلیں گے تو ہم آپ کو معاشی مسائل سے پڑھائیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ بیسٹ ویشس اسلام علیکم